ابو عبد الرحمن السناب ہی ایک تابعی تھے مدینہ منورہ سے بہت دور رہتے تھے صحابہ کہتے تھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تم جو ہے مدینہ منورہ چلے جاؤ تو صحابی بن جاؤ گے ڈگری بھی تمہاری بڑھ جائے گی وہ کہتے تھے کل جاؤں گا کل جاؤں گا کل جاؤں گا ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے آخر کار ایک دن انہوں نے سفر کا ارادہ کیا دور سے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے ذل حلیفہ اور وہاں آ کر انہوں نے کپڑے بدے خوشبو لگائی بھئی کیوں یہ کہا آقا کے دربار میں جا رہا ہوں اب میں صحابی بنوں گا سامنے سے قافلہ آ رہا تھا بھی کہاں سے آ رہے ہو یہ کہاں مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں انہوں نے فرمایا آقا کا کیا حال ہے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا بھئی آقا کا تو انتقال ہو گیا جہاں انہوں نے یہ سنا تو فوراں جہاں زمین پر گر پڑے اور بہت روئے بہت روئے یہ مضمون سیرت کی کئی کتابوں میں موجود ہیں اس لیے کسی نیت کام کو ٹالا نہیں چاہیے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی اس لیے دل میں بات آئے تو خیر کے کام کرنے کی فوراں کر ڈالیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے